گلبرگا ڈشٹک تعلقہ سیڑم ہڑکی ویلیج میں آج رات کل ساتھ سے آٹھ مسلم آٹو ڈریورز پر مللور آورین گینگ نے تیزدار ہتھیاروں سے حملہ کر زخمی کر دیا ہے اس حادثے کے بعد سیڑم تعلقہ میں ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں نے پولیس اسٹیشن کے سامنے احتجاج کا انصاف کی مانگ کی ہے دراصل آج شبہ بارات ہے جو کہ مسلمانوں کے لیے مقدس عبادت کی رات ہوتی ہے ان حالات میں مللور آورین گینگ نے کل ساتھ سے آج مسلمانوں پر پیچھے سے تیزدار ہتھیاروں سے حملہ کر بری طرح زخمی کر دیا ہے تمام زخمی آٹو ڈریورز کو گلبرگا شہر کے ٹرومہ کیر سنٹر میں ایڈمیٹ کیا گیا ہے اور اس میں سے دوک کی حالات کریٹیکل بتائی گئے ہیں اس موقع پر گلبرگا جیڈی ایس لیڈر بلراج گتیدار کرشنا رڈی اور عمران خان نے گلبرگا ہیڈ لائنز کے ذریعے اس آج سے کی ڈیٹل بتاتے ہوئے کانگریس پارٹی پر بڑا الزام لگایا ہے دراصل آج سے پانچ دن پہلے ہسپیٹل میں زخمی پڑے مسلم آٹو ڈریورز کے آٹوز کے ساتھ دھوڑگی ویلیج میں توڑھوڑ کی گئی تھی آٹو ڈریورز نے پانچ دن پہلے پولیس کمپلینڈ کر ان کے خلاف ایکشن لینے کا مطالبہ کیا تھا پر اس کے باوجود آج آٹو ڈریورز پر جان لے وہ حملہ کیا گیا ہے اس ماملے پر جیڈیس لیڈر بلراج گتیدار کرشنا رڈیو اور عمران خان نے بتایا ملور آڑی کے سر پر کانگریس منسٹر شنن پرکاش پارٹیل اور ان کے بھائی کا ہاتھ ہے اس لیے پولیس نے ملور آڑی کے خلاف ایکشن نہیں لیا ہے ملور آڑی کے خلاف پولیس کمپلینڈ کرنے پر ملور آڑی نے آج ستیزدھار ہتیاروں سے آٹو ڈریورز پر جان لے وہ حملہ کیا ہے اس ماملے پر جیڈیس لیڈر بلراج گتیدار کرشنا رڈیو اور عمران خان نے کیا کہا جاننے کے لیے اس ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں نمسکار آج کا دن اڑگی گاہو میں سیوڑم تالوکہ میں اڑگی گاہو میں جو Dr.Shanaprakash منسٹر صاحب کا گاہو ہے وہاں پر ایک بہت بڑا حدثہ ہوئا ہے تمام ایک چھے ساتھ آٹھ دن سے لگتار اور ادھر آٹو جو چلا تھے ان لوگ کے اوپر جو ان کا تپ پھاڑنے کا ان کا سیپ پھاڑنے کا کام کر رہا جا رہا ہے تارچر کیا جا رہا ہے کیوں بلے تو الیکشن میں یہ لوگ دوسرا پارٹی کو کیے یہ لوگ وہ پارٹی کو سپٹ کرے یہ پارٹی کو سپٹ کرے بول کر یہ کانگریس کے جو کارے کرتا ہے ان لوگ جو ہے دوسرا کارے کرتے لوگ کو تارچر کرنے کا کام کرتے کرتے آج وار پہ پہ پہنچا اوپر ایک ملو بل کے روڈی شٹ آدمی ہے اس کو پولیس لوگ ارسٹ کرنا اس کے اوپر کیس ہے آرڈے وہ روڈی شٹ رہے اوپن تلوار رکھے پورا چلا کے پورا لوگ کو اڈمیٹ ہے ساتھ آتھ لوگ اڈمیٹ ہے بہت سارے لوگ زکمی ہیں ان تمام لوگ کو آج یہ ہمارا ٹراما کیر سینٹر میں ان کا ٹلیٹمنٹ چل رہا ہے ہم پورے لوگ ہمیں جنتگل کا دیکش ہوں گوالراج گلتر اور کشنا ریڈی صاحب ہمارا ساؤت کے انیٹ ہے ہمارا مکرم کان صاحب کا بیٹے صاحب ہمارا انہوں ہے سب لوگ مل کر آج ان کا تیوار ہے مسلمانوں کا تیوار ہے جاگنے کے رات ہے ایسے ٹائم میں یہ کام یہ سیاست والے یہ سرکار ایسا نائنصافی کرنے کے کام کر رہے ہیں اس کو سکت کی سکت سزا دینا چاہے ہم اس پی صاحب کو بات کر رہا ہوں انہوں نے آلڈاڑی سیڈاں پہ گئے سیڈاں میں پولی سٹیشن کے سامنے ہڈتال چال ہوئے تمام ایک ہزار لوگ ادھر پولی سٹیشن کے سامنے انصاف مانگ رہے اس پی صاحب گئے وہ جا ہونے کے بعد ادھر بھی آکے جاتے ہو بھلکے اس پی صاحب بھلے اور تمام آفسرس لوگ کو بھی بیجیس ہوئے تمام لوگ دیکھ رہے یہ میں ایک ہی گزارش کرتا ہوں ایسے جو نائے انصافی کرنے والے لوگ کے ساتھ پبلک جو ہے پبلک کے ساتھ یہ لوگ چھلوڑ کریں گے اور کھیلیں گے تو پبلک ہی اس کا اتر دے گا آنے والا دن میں اور ان جو بھی لوگ اس کا کارن ہے ان کو ٹنٹی فور بار شیون کے اندر پولیس ان کو عرشت کر کر کڑی سا کڑی سزا دینا بل کر میں آگر کرتا ہوں چھ دنز کے پہلے اچھ ان کا یہ گھٹا ہونے کے بعد یہ لوگ پورے ہاتھوں چلانے والے گھریب لوگ ہیں وہ لوگ جا کے آلڑی کیس کیا ہے کیس کیا تو بھی یہ حل ہوئے کیس کرنے کے باؤں جی ان کو نا انصاف کے ملکی یہ اگر وار ہوگا آج جان گئے تو بھی کون جواب داری آج پورا سیرے سے دولو یہ پورا پڑی گرام کا جو نیتا ہے ان کا ہی جواب داری ہے ان کا فرض ہے ان کا خود کا گاؤں اگر بچانے کو نہیں ہوتا بولے تو تم کس کام کا مینسٹروں کیس کام کا لیڈر ہو بلکر خود کو ان کو سوال کرنا کیوں بلے تو کہ انصاف کے لیے انہوں نے آدمی جا کے پولیس ٹیشن میں لکھاتا ہے پریشور دال کے ان کا اوہ کیس کو زیادہ سیرے سمکت ہو بلکے بول کر اتنا انہوں ڈیلا چھوڑنے کے وجے سے یہ نتیجہ ہے چار دن سے میں پولیس بے جاؤں بلکے پولیس بلو ایک بھی پولیس نہیں گئے چیسی کیا مرہے تو چک کر سکتے آپ لوگ آج گھٹنا ہوں آج پولیس کو بے جے یہ کام کرنے کے لیے میں اس پی صاحب سے اور آئی جی صاحب کو کل میں ریٹنگ میں میرا جلہ جزک چیمبر سے پورا تمام لوگ جا کے میں ریٹنگ میں اس پی اور آئی جی صاحب کو میں لیٹر لکھے یہ جو بھی اس کا کیا لیس کے آئے وہ آفیس آرز کو بھی کڑی سے کڑی سازاد ملنا اور جو اس کے آپ کو بھی امیڈیٹلی ٹانسپر کرنا بولکہ میں گزارش کروں گا اور مینسوس صاحب کو اگر سچی میں ایسا ہی کرنا یہ بول ہے تو انہوں راجنیتی چھوڑ کر دوسرا کام کے لیے لگنا یہ بہتر آئے گا بولکہ انہوں اور ان کا بھائی یہ جو کام کر رہے تمام لوگ آج تھوڑا روڑ پہ اترے سوئے اس کا کارن ادھر کا منتری ہے ادھر کا لیڈر ہے بولکہ میں اور ایک بار آگر کر رہا ہوں تو امیڈیٹ بالراج گتیزار صاحب سرکل صاحب کو کال کر کے دو سے تین بار بات کرے ہمارے سامنے امیڈیٹ آپ وہاں پہ جائیے جگڑہ بڑھتا ہے جا کے روکیے بولکہ بالراج گتیزار صاحب سرکل صاحب کو ریکویشت کرے کرنے کے بعد میں بھی وہاں پہ کچھ ایکشن لیا نہیں گیا ہے اس کے بعد ہم لوگ گلبرگا پہنچے پہنچنے کے بعد میں ساتھ میں ہم کھانا کھائے کھانا کھانے کے بعد پھر فون آیا ہے کہ امیڈیٹ پانچ چھے لوگوں کے اوپر وار ہو چکا ہے تلوار سے وار کرے سیرے سے بولکہ فون آتے امیڈیٹ آج ہم جیمس آسپیٹل تارما کے کیئر سینٹر میں ہم آ کے آج یہاں پہ دیکھیں تو بہت زکمی ہو چکے تھے بولگا کے حکومت اور کرناٹک کا حکومت جو کانگریز حکومت ہے جو اڑگی گاؤں کے اندر ابھی پتہ چلا ہے کہ وہاں پہ گرام پنچے تھی میمبر جو ہے وہاں کا لوکل کا امیلے کا بھائی شہن پرکش پاٹیل کا بھائی وہاں پہ گرام پنچے تھی میمبر ہے تو آج میں پوچھنا چاہتا ہوں آج ہمارے مسلمان بھائیوں کا جاگنے کی رات ہے آج جاگنے کی رات بولے تو یہ تیوار ہمارے سب کے لئے ہے یہاں پہ کوئی جات نہیں پات نہیں ہر ایک تیوار آتا ہے تو سب بھائی لوگ ملکے کرنا ہے یہ پانچ چے دن سے یہ جو جگرہ وہاں پہ چل رہا تھا پانچ چے دن سے لگاتار ہمارے جلہ ادھیکش وہاں پہ سرکل انسپیٹر کو اطلاع دے رہے کہ اڑگی گاؤں میں توڑا سیرے سب ایکشن لے انہیں تو یہ بہت تکلیف دے رہے ہمارے لوگوں کو بول کے ہمارے بالہج گتیزار صاحب نے بات کیے آج بات کرنے کے بعد میں بھی آج وہاں کے پولیس آفیسر جو ہے سرکل انسپیٹر اس کے پر کوئی ایکشن لیا نہیں گیا ہے آج اس کے لوگ جو انجوڑ ہوئے ہیں اس کے ذمہ دار وہاں کے سرکل انسپیٹر ہو سکتے ہیں اور وہاں کے ملے اور انچاج مینسٹر اور سین پرکرش پاتل ساپ کے بھائی وہاں پہ جو گرام پنچائیتی مемبر ہے اس کے ذمہ دار انہوں ہو سکتے کل تک 24 آرز میں وہ جو رو پی لوگوں کو پکڑ کے آگے ان کو سزا نہیں ملا تو امیڈیٹ نے تو ہم ہمارے جلہ ادھیکش کے نیترط میں آنے والے دنوں میں آئی جی ساپ کو ملیں گے اور کرناطا کے ڈی جی ساپ کو مل کے سیڈام تعلقہ اڑگی تعلقہ کے لیے امیڈیٹ ہمارے مسلمان بھائیوں کو ایک پوٹیکشن ملنا چاہے ہوں آج اتنا جاگنے کی رات رہنے کے بعد میں بھی آج ہمارے بھائیوں کو کون سے یہاں پہ زخمی کر کے آج لا کے یہاں پہ ایڈمیٹ کیا گیا ہے تو آج ہم کو بھی تکلیب ہو رہا ہے بہت میں یہ بولتا ہوں چاہتا ہوں یہی گھنٹا گھردی کرا رہے آج آپ کو وڑ دیکھیں لوگ جتا ہے بول کے آپ خود بولتے ہیں آج مسلمان ہمارے ساتھ ہے بول کے آپ لوگ بولتے ہیں آج مسلمان بھائیوں کو پتہ چلنا چاہیے کانگریز پارٹی آج مسلمانوں کا دشمن ہے بول کے آج سیدھا صاف ترہ یہاں پہ معلوم پڑ رہا ہے اس کے خلاف آنے والے دنوں میں ہمارے پارٹی کے طرف سے ہمارے جلہ دکھ کے نیترک میں ہم لوگ کیا ہے اس کا ایکشن لیں گے بول کے میں بولنا چاہتا شبہ بارات ایک مقصد مخدس دن تھا اور رات میں نماز پڑھنے کی جاری تھی اس موقع پہ آپ لوگ یہ سب کر کے امن شاندی خراب کر رہے ہیں کیوں ہو رہا ہے یہ وجہ سے میں بتاتا ہوں کیونکہ ایک آٹھ دن سے ارگی گاؤں میں جو سنپرکا سپارٹل جو امیلے بولتے ہیں ہم کچھ بھی نیک سرکولر لیڈ رہے بولتے ہیں اپنے خود کے گاؤں میں اتنا سب گنڈا گردی چل رہی ہے وہاں پہ ملو راوڈی بول کے کوئی ہے ان کو معلوم ہوتے ہوئے بھی ان کے الیکشن میں ہر ٹیم میں یہی کرچہ رہتے کوئی گاڑی کو آنے نہیں دیتے کوئی یہ کوئی گیا تو اس کو مارم پیڈی کرنے چالو کرتے ہمارے پام بچھارے ڈریور لوگ آٹھ دن سے کنٹینو جا رہے تو اس کے ٹاپ پھارڈ رہے اس کے گلاسز فور دے رہے یہ سمجھ میں نہیں آرہا ہم ہوئی جا کے پولیس والوں کو بول رہے ہیں کس وجہ سے کیوں ہورا پرابلم یہ نہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہم کمپرومیس کرتے بول رہے ہم اسی دن آر دن پہلے اگر ایف آر ریجسٹر کرتے تھے جو کون ملو راوڑی ہے اس کو اگر سلاکوں کی پیچھے دالتے تو آج یہ نوبت نہیں آتی تھی آج کیا ہوا تلواروں سے چارٹ سے پانچ لوگوں کو پیچھے سے مارا گیا اس کا ذمہ دار کون ہے ڈاکٹر شنپکہ سپاٹل ہے ان کے بھائی ہے کون ہے پھر میں ڈسٹک انچار منیسٹر سے بولتا ہوں آپ سے ہلپ مانگ رہے ہیں ان کو جو بھی کر رہے ہیں ان کو سکسے سکس سزا دینے لگائیے اور یہ ہم آمن شانتی کرتے ہیں ہمارے کو پولٹکس کرنا نہیں ہے اس چیز پہ کونگریس کو میں کیوں بول رہا ہوں کہ آپ مسلمانوں کے وجہ سے آئیس ہو ہے آپ کو 90% ڈوٹ ڈالے ہیں کونگریس کے ہمارے خواہد ہے مسلم خواہد ہے کمزور ہونے کے وجہ سے ایسا بھوڑا ہے آج مسلمان کی پوری خووم سیڈم کی پولیس ٹیشن کے سامنے بیٹھی بھی ہے کیوں مسلمان خواہد صحیح نہیں ہے نیکو وجہ سے جا کے پوچھ سکتے تھے کون تو خون خواہد ہے کیوں نہیں لے رہے بول کے پوچھے کوئی پوچھنے کو ذمہ داری نہیں ہے سب جو پوچھے بولتے ان کا سنتے انہوں اگر سنتے تو آج یہ نوگبت نہیں آتی تھی مسلمان آج عبادت کرتے رہتے دعا کرتے تھے جاگنے کی رات کو ہمارے کو روڑ پہ لائکے بٹھا جی آپ لوگا کون زمیدار ہے اس کے اب بولیے کون زمیدار ہے ہم مسلمان سب سب کرنا ہمارے نتیج یہ ملتا ہے روڑ پہ بیٹھنے ان کے سامنے میں سنتے ساب سے تو میں رکوست نہیں کر سکتا انہوں کرتے بھی نہیں مالوں میں پریانک ساب سے بول رہا ہوں ڈیستک انچہ ان کے اس میں آتا ہے سیرم ان کو جو سکسے سا دیجئے اور ہمارے سیرم کو آمان شانتی میں رکھئے بلکہ بول رہا ہوں ہم